تو کھرگوش ہمارے جائے وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہر روز کی طرح اور آئی لائیڈ بھی جائے وہ نہیں ہیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کہ ان کو چارہ وغیرہ ڈالا جائے گا دوسرے بچے جائے وہ ادھر بیٹھے ہوئے یہ چیئر کے پاس اور جو ان کے ساتھ نیا میمان تھا ہمارا وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوئے بچوں کے ساتھ ہی باقی جو بٹے رہے ہیں جو کل لے کے آئے تھے جو کل گفٹ ملا ہمیں وہ بٹے رہے بھی ادھر بٹھے ہوئے ہیں توتے یہ بیٹھے ہیں کھمرے ہیں کبوتر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں صبح صبح الحمدللہ دو ادھر آکے بیٹھ جاتے ہیں علیہ دا سی تو بچے جائے وہ خرگوشوں کے سارے اور اب دوسرے بھی یہ زہرے آکے کٹھے ہو گئے اور یہاں پہ کرنی ہے صفائی بھی ابھی صفائی لیکن ابھی بعد میں کریں گے کیونکہ پہلے ان کو چارہ وگرہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو ان کی صفائی کریں گے ابھی وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا کہ شاید چارہ لے کے آئے صبح صبح تو آج چارہ جو ان کو ڈالتے ہیں پہلے اس کے بعد باقی کا کام جو وہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم برس امیدہ سب لوگ خیر وافی ایس ہوں گے تو آج پھر میں اپنے گدام پہ اور خرگوشوں کو چارہ ڈالتے ہیں ابھی اور باقی کا جو آپ کو روٹین دکھائی توتے اور کبوتروں کو بھی جو وہ دانہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ خرگوشوں کو چارہ ڈالیں گے تاکہ وہاں پہ ان کو دانہ ڈالتے ہیں تو یہ خرگوش سارے وہاں پہ بھاگ جاتے ہیں اس جگہ پہ جانے کی بجائے یہ چارہ کھاتے رہیں گے سب سے پہلے ان کو آج ہم لوگ تھوڑا سا چارہ لائیں گے اور اپنے ہاتھ کے پاس جو ان کو چارہ کھلائیں گے انچالا کیونکہ ان کو پریکٹس کروانی ہے کہ جب ہم لوگ پاس بیٹھے ہو تو یہ بھاگیں نہیں ہی درودہ سو اس طرح ان کو چارہ جو آج تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں آئی ویسے بھی لائٹ بھی نہیں یہاں اندھیرہ ہوگا آئی کی ویڈیو پتہ نہیں کیسی بنے گی آپ لوگ صحیح سے انجائیمنٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ دیکھیں سارے ادھر میرے پاس آکے بیٹھ کے کہ بھئی ہمیں چارہ ابھی ملے گا کیونکہ کافی لیٹ ہو گئے ہم لوگ ابھی بھی مادی جو ہے دوسری والی وہ بھی یہ آپ پہ اپنے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں ابھی بند کر رہی ہے ان کو دودھ گرہ پلا کے یا کیا کر رہی ہے چارہ ڈالتے ہیں چارہ کھانے کے بعد یہ باقی کا کام ان کا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا چارہ جو ہے میں نے آج تھوڑا سا دیا بھی ہاتھ میں وہ دیکھیں سارے آگے ابھی یہ چارہ کھائیں گے اور میں ان کے ساتھ جاؤں تھوڑا 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 شرارتیں کروں گا تاکہ یہ بھاگیں نہیں کیونکہ یہ اکثر یہ بھاگی آتے تھے اب یہ بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں جو پاس بیٹھے گا وہی چارہ کھائے گا وہ لے کے بھاگیا سو دیکھیں یہ اس طرح چارہ کھائیں گے بھی سارے اکٹھے ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ در کے بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے ہیں یوں اس طرح پاس بیٹھیں گے یہ یہ چیز ان کو ہم لوگ نے اسی طرح جو نا اپنے پاس جو وہ رکھنا ہے اور بٹھایا کرنا ہے ان کو تاکہ یہ دھرے نہیں اور اپنے مزے سے جو نا وہ کھا سکیں یہ چارہ آجو 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 شبش 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 یہ دیکھیں بڑے والے جب وہ ڈر کے بھاگتے ہیں چھوٹے جو ابھی وہ بھاگتے ہیں نہیں تھوڑے ادھر ہی قریب ہی رہتے ہیں یہ والے تو بلکل ہی جو نئے مہمان آیا وہ بلکل نہیں ڈرتے ہیں یہ دیکھیں وائٹ والی ہے وہ بھی نہیں ڈرتی ہے لیکن اس جگہ پہ تھوڑی سی مٹی ہے سو ان کو جو نا آج چارہ ڈال دیتے ہیں ویسے ہی اس جگہ پہ جس جگہ پہ ہم لوگ اکثر چارہ ڈالتے تھے نا وہاں پہ چارہ ڈالیں گے ان کو سویورزہ ان کو ابھی یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا چارہ ڈالا تھا ہمارے پاس ہی ابھی رکھتے ہیں لیکن اسی طرح آجو سا جو ان کو اپنے پاس جو وہ رکھا کریں گے اپنے پاس جو ان کو بٹھایا کریں گے تو ابھی یہاں پہ نیچے تھوڑی سی دست ہے مٹی ہے جس طرح ہوتی ہے تو ان کو اسی جگہ پہ جانا وہ چارہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ آرام سے اس جگہ پہ ہی چارہ کھائیں کیونکہ نیچے مٹی ہے اس جگہ پہ تو ادھر جو وہ مٹی نہیں ہے اس جگہ پہ ان کو چارہ ڈالتے ہیں ابھی میں نے سوائی وغیرہ نہیں کی آج کیونکہ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھا تو آج ان کو ادھر ہی چارہ ڈالتے ہیں خرگوشو کو جو ہے وہ چارہ ہم نے ڈال دیا کیونکہ میں نے نیچے سوائی نہیں کی اس لئے کہ ابھی چارہ جو تھا آج گیلہ تھا بارش کی وجہ سے سو اس کے پرانے والے چارے کے اوپر ہی ہم نے چارہ ڈال دیا تاکہ یہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکے سو دیکھیں الحمدللہ بڑے مزے سے اور انجائیمنٹ کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے جو ہے وہ سارے چارہ کھا رہے ہیں دیکھیں ابھی کوئی بھی جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے آرام سے جو ہے وہ چارہ جو ہے وہ کھا رہے ہیں سارے کے سارے جو آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ اکیلہ آکے بیٹھ کے کھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اکیلہ بیٹھ کے کھاتے جا رہا ہے کتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے یار یہ باقی بھی ہے یہ دیکھیں دوسرے بھی جو وہ کھا رہے ہیں آرام سے یہ دیکھیں جبکہ یہ شیطان جو ہے اکیلہ ہی بیٹھا ہوا ہے جو ہے سو اس طرح یہ الحمدللہ سارے کے سارے کھرگوچے وہ چارہ کھا رہے ہیں ابھی کبوترو کو داران ڈال دیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ اس سیٹ جانا شروع کر دیں اور یہاں پہ اگر بات کی جائے دربوں کی تو یہ والا بھی کھالی ہے اس نے بند کر دیا ہوئے ہیں تو اس میں بچے یقین ہوں گے شاید میں ادھر تھوڑا سٹل کرتا ہوں اس کو کیمرے کو ممکن ہے کہ وہ نظر آئیں گے شاید اگر وہ اندر سے بال ہلتے ہوئے نظر آئے تو سمجھیں کہ بچے ہیں کیونکہ مادی اس وقت تک بال جو اپنے وہ نہیں نکالتی جب تک اس نے بچے نہیں دینے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچے ہیں یہ دیکھیں ایک والی تھی یہ جس نے آگے سے بند کیا ہو لیکن اس نے بند نہیں کیا نہ پتا نہیں کیوں شاید اس کو مٹی نہیں ملی اس لیے یا کس وجہ سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد نکلیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ابھی نہیں نکالنے یہ خرگوشو کو ہم نے چارہ ڈال دیا ابھی چلتے ہیں کبوتر اور بٹینے وغیرے کے پاس اور ابھی دانہ وغیرے ڈالتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی کافی بھوکے ہیں اور بٹینے جہاں ان کو وہ کبوتر مار رہے ہیں دیکھیں ان کو میں نے یہ بنا کے دیا تھا کہ آرام سے یہاں پہ بیٹھے رہیں گے لیکن وہ نہیں بیٹھتے گی ابھی ان کو دانے وغیرے ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وہ دیکھیں اس کو مار رہی ہیں صحیح ہے یہ بھی اپنے جگہ پہ نہیں جاتے ہیں اس لیے مار پڑے گی ان کو کبوتروں کو ہم نے دانہ ڈال دیا اور کبوتر آگے کھانا شروع ہو گئے جو ڈرموں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے الحمدللہ اب سارے آگے دانہ کھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں آگے دوسرے بھی آگے ہیں پانی اب ان کے پاس آیا لیکن شام کو جہاں ان کا پانی بھی چینج کر دیا جائے گا آج ویسا ہم لوگ ہر روز چینج کرتے ہیں صبح کی ٹائم پہ لیکن آج ان کا جنہوں شام کو پانی چینج کریں گے بٹیرے جو ان کو بھی ان کے ساتھ ہی چھوڑا تھا کہ یہ سارے اکٹھے جو وہ دانہ کھایا گریں گے کیونکہ ہر کسی کو الادہ الادہ دانہ ڈالنا چاہیے سب ایک ہی فیڈ کھاتے ہیں تو یہ سب اکٹھے کھائیں گے اور پھر ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑائی نہیں کرتے اس لئے ان کو جو اکٹھے ہی دانہ جونے وہ ڈالنا چاہیے ابھی دیکھیں وہ ساتھ میں گھل ملک جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی جنہ وہ بھی وہاں پہ دانہ کھائیں گے چلو 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 ان کو پکڑ کے ادھر چھوڑتے ہیں پھر یہ کھائیں گے یہ اس جگہ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ ایک دیوک ادھر چلا گیا ایک او اس کے اندر چلا گیا ادھر اس کو بھی پکڑ کے لے کے آتے ہیں اور اس جگہ پہ چھوڑتے ہیں پھر یہ دانہ کھائیں گے چلو 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 ادھر جا کے کھاؤ شابہ 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 یہ در کھاؤ آپ لیں یہ در جا کے کھاؤ deaths پھر بعد میں بھکے رہے ہوگئے آپ جار آرام سے وہاں پہ دانے کھاؤ شابہ شابہ شبش ادھر جا کے دانے کھاؤ ایک دفعہ کھانا شروع ہو لیے گا تو پھر میرے خیال میں یہ ہلے گا نہیں جس طرح دوسرے کھا رہے ہیں نا تو یہ بھی کھائے گا ان کو ابھی اور دانے ڈالتے ہیں ایک دفعہ پیٹ بھر کے دانے کھالیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی ٹانشن نہیں ہے پھر یہ وہ خرگوش ادھر مردی جا کے کھاتے رہے ہیں سوی ورد میں نکلوں تھوڑا سا باہر کچھ چیزیں لے کے آنی تھی تو دیکھا میں نے کہ یہ خرگوش ادھر آکے ان کا دانہ جو کھانا شروع ہو گئے اور کبوتروں وغیرہ سب کو جو بھگا دیا اس سائیڈ پیس نے سو ابھی ان کو ادھر سے بھگاتے ہیں اور ادھر جا کے چارہ کھائیں گے یہ ان کو بھگاتے ہیں ادھر سے چلو 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 بھئی چلو کتنے شیطانہ یار یہ سوی ورد میں جس وجہ سے گیا تھا باہر اور آپ کو دکھایا کہ یہ خرگوش ہیں وہ سارے کے سارے آکے وہاں پر کبوتروں کا دانہ جب وہ کھانا شروع ہو گئے جس وجہ سے میں گیا تھا جس لیے گیا تھا جو چیز لے کے آنی تھی وہ آپ کو دکھاتا ہوں آج ہم لوگ آر نئی چیزیں اڈ کریں گے تو وہ یہ نئی چیز ہے ابھی اس کو کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کیسا رہی آتے ہیں آپ لوگ نے میری ویڈیو میں پہلے یہ چیز نہیں دیکھی ابھی وہ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ سو ویورٹ جو میں چیزیں لے کے ہوں آج آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ کہ زبردست قسم کے اور ہلکی قسم کے میں لے کے آئے چیزیں یہ آپ دیکھتے ہوں کہ میں ہر اوز توڑوں میں توڑے جو ان کے اندر چیزیں لے کے آسا ہوں لیکن میں نے ابھی ایک جگان رکھا تھا تاکہ یہ ایک دوسری کو اوپر رہ کے تو مرے نہیں یاد کوئی کسی چیز کو چوٹا لگے اس کا جگان میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا ہم لوگ پاکستانی ہیں تو کسی نہ کسی چیز کا وہ سدباب نکال لے کے ہیں سو یہ چیزیں ہیں یہ دیکھیں چلو بھائی چلو بھائی چلو یہ چیزیں ہم نے لے کے آئے ہوا ہے اور ان کا جو جگان میں نے بنایا تھا وہ بھی دکھاتا ہوں لیچے میں نے اس طرح پھٹی رکھی تھی اس طرح چوڑی کر کے سو اس طرح یہ جانا اس کے اوپر بیٹھ رہے ہوئے تھے توڑے کے اندر نہیں تھے وہ ایک دوسری کو اوپر نہیں تھے الحمدللہ دیکھیں ترو تازہ اور کس طرح بھاگ رہے ہیں وہ بھی آکے دانا کھانا شروع ہوگی کیا بات ہے اب پتہ جلے گا ان کو توتے اور کبوتروں کو کہ کس طرح جو وہ بھاگنا ہے ایک یہ چیز اور نئی ایڈ ہوگی ہمارے پاس جی ویورس تو الحمدللہ آج ہم لوگ نے ایک اور چیز نہیں یاد کر دی اور دیکھیں آپ جیسے یہ بالکل آرام سے اور مزے سے جاؤ ان کے ساتھ مزے کے ساتھ جو وہ دانے کھا رہے ہیں نہ کرگوش ڈر رہے ہیں نہ چوزے ڈر رہے ہیں کیا بات ہے یار اللہ کہے کہ بھی وہ جو بھٹے رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو وہ آکے دانا کھائیں تو بڑا مزہ آئے گا ایک تو ویسے آگے باقیوں کو بھی جو در لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ بھی فارمی ہوتی ہیں اور یہ بھی فارمی ہوتی ہیں جنگل سے نہیں لے کے آئے ہوں یعنی بٹے رہے ہیں وہ بھی جنگلی نہیں ہیں یہ فارم کے پلے ہوئے ہیں اور چوزے بھی جہاں وہ فارم کے پلے ہوئے کیونکہ دبان سے لے کے آئے ہوں میں تو وہاں پہ فارم کے ہی پلے ہوتے ہیں یہ بھی یہ دیکھیں سارے کے سارے جو وہ اکٹھے کھا رہے ہیں الحمدللہ اور بٹے رہے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ابھی دوسرے بٹے رہے جاؤں ان کو بھی دیکھتا ہوں ان کو بھی ان کے اندر ہی پھینکتا ہوں تاکہ سارے اکٹھے کھائیں یہ رہے یہ بھی ان کے ساتھ کھائیں گے یار یہ ڈھکتے پتہ نہیں کیوں ہیں ہاں وہ گھل مل جائیں گے بھی انشاءاللہ ادھر کھائیں گے بیٹھ گے رہاں سے اس کو بھی پھینکتا ہوں کیونکہ وہ بھی اسی طرح کیچی آوازیں نکالتے ہیں چو چو کر کے تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اگر ان کے ساتھ گھل مل جائیں تو بڑا مزہ آئے گا یار سو چودے جہاں وہ بھی ادھر آکے دانہ کھانا شروع کر دیا اور اسی میں سے پانی بھی پینے گے انشاءاللہ کیونکہ سارے ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے پرندے ہاں کٹھے رہے ہیں اور خرگوش جہاں بس ان کو کسی طریقے سے کر کے وہاں پر بند کرنا پڑے گا نہیں تو یہ جہاں سارے دانے ان کے کھا لیا کریں گے یہ بہت مشکل ہے ان کا کوئی نہ کوئی جہاں وہ ہمیں صدباب کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی وجہ سے کبوتر بھی جب وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں کبوتر اس ساتھ بھاگی آتے ہیں باقی یہ بٹیرے جو ہیں یہ بھی اس میں آکے بیٹھنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ دانہ کھانے شروع ہو گئے اور یہ سارے ادھر گھومیا کریں گے انشاءاللہ کٹھے ہی ان کو اکٹھے دانہ ڈال دیا کریں گے کبوتروں کو بھی توتوں کو بھی اور بٹیروں کو بھی سب اکٹھے دانے ادھر کھائے کریں گے انشاءاللہ مشکلہ تو صرف خرگوشوں کی ہے خرگوش جو ہیں ان کو الادہ کرنا پڑے گا باقی جو انشاءاللہ کام ہمارا جو وہ صحیح ہو جائے گا وہ بٹیرے دیکھیں اس کے اندر جا رہے ہیں کیا بات ہے یا کہ ویسے گر گیا نہیں میرے کہ پانی پینے کے لیے گیا اس کے اندر آہا اب صحیح ہے علاج ہے یہ صحیح ہے اندر جا کے پانی پی رہا ہے دوسرا بٹیرہ جو وہ یہ دیکھیں بلکہ سیم چوزوں کی طرح ہے ہم چھوٹے چوزیں اسی لئے لے کے آئے کیونکہ اگر یہ چھوٹے چوزیں نہ لے کے آتے تو بٹیرے جو وہ سائٹ پہ رہتے اب یہ ہے کہ یہ چوزوں کے ساتھ گھول مل کے جو کھانا کھانا شروع ہو جائیں گے دانہ وغیرہ کھا لیں گے تو یہ سب سے بیست ہے دانہ وغیرہ کھانا شروع ہے دانہ وغیرہ کھانا شروع Bloomberg موسیقا موسیقا موسیقی 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 وہ بھی دیکھیں آرام سے یہ کھا رہے ہیں یہ دیکھئے گا ذرا کس طرح مزے سے چارہ کھاتے ہیں یہ بھی پتے پتے جب وہ توڑ توڑ کے کھاتے جا رہے ہیں یہ والے چیزے ہم لوگ آج لے کے آئے یہ دیکھیں کتنا ایک نیچرل محول ہوتا ہے کہ سارے پرندے اور کرگوش وغیرہ سارے بڑے مزے سے وہ کھا رہے ہیں چارہ الحمدللہ آپ لوگ بھی چوزے رکھیں تو ان کو اس طرح سبزہ ڈالا کریں کیونکہ چوزے جو وہ سبزہ بہت مزے سے کھاتے ہیں ویسا جو گاؤں میں رہتے ہیں چوزے جو گاؤں میں جن لوگوں نے رکھے ہوئے دوستوں نے تو وہ تو صبح باہر نکال دیتے ہیں تو سارا دن وہ چارہ کھاتے رہتے ہیں وہاں پر سبزہ ان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی اگر آپ آپ کے پاس اگر تازہ چارہ ملے تو ان کو تھوڑے تھوڑا بریک بریک کٹ کے تو چونوں کے آگے ڈال دیا کر رہے ہیں تو وہ مزے سے کھاتے ہیں پھر اس سے یہ کافی ہلتھی ہو جاتا ہے اور بڑی جلدی گروت کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کس طرح یہ کھا رہے ہیں سارے کے سارے ایک یہ والا دیکھیں چھوٹا سا کیوٹ سا اس کی گردن کے اوپر بال نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی گردن کو پر بال بھی نہیں ہے جی ورس تو آئی ہوپ آپ لوگ کے ہمارے آئی کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک جلدہ جلد پہنچ سکے ملتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ نئے معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے رانہ شکرد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال کیجئے گا بڑے بدلگوں کے احسرام کیجئے فی امان اللہ سلام علیکم